فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَ فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ یہ آیات بہت منفرد ہیں قرآن میں ان میں نا علیہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عظمت کی بات کر رہے جیسے سورج کی بات یا چاند کی بات یا وقت کی بات یا پہاڑوں کی بات نہ اس میں کوئی روحانی بات کر رہے جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بات کریں یا آخرت کی بات کریں یا وحی کی بات کریں جیسے سورہ یاسی میں تو قرآن کی قسم کھائی ہے والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم لیکن یہاں پر عجیب چیز کی قسم کھائی ہے کہتے ہیں العادیات عدو سے نکلا ہے عدو دشمن کو کہتے ہیں عادیات دشمنی کرنے والے کھوڑے دشمنی کرنے والے کھوڑے جو کھوڑے جنگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں نا حملے کے لیے ان کو عادیات کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لحاظ نہیں کرتے چلتے وقت وہ خطرے کو دیکھنے کے باوجود خطرے کی طرف نکل جاتے ہیں طبح کہتے ہیں زور سے سانس لینے کو جیسے گھوڑے کی سانس ہوتی ہے نا I'm very good at that This is ورعا دیاتی طرحا The طبح is that sound عربی زبان میں نا کسی چیز کی ایک آواز ہو اس کی آواز کی نکل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے الفاظ سے کووے کی آواز کو بتا ہے عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کو بتا نہیں ہوگا بکواس کے لیے عربی میں بتا ہے کیا لفظ ہے بکواس کے لیے بق بقا ہم جو کہتے ہیں نا بک بک کر رہے ہیں یہ اصل میں بک بکا ہے بک 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 دیکھوا لے بک بکا والعا دیاتی ضبح اب ایک سین کھینچا جا رہا ہے گھوڑے ہیں حملہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تیزی سے چلائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی سانس زور سے آ رہی ہے ضبحن کے اندر اگلی قسم اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے فا ہے والعا دیاتی ضبح فا وا نہیں ہے جیسے اور صورت میں ہے نا والتینی والزیتونی وہ واو ہیں یہاں پر واو کے بعد کیا ہے فا ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے اسی تصویر کو مزید آ کے لے جایا جا رہا ہے کوئی نئی تصویر نہیں کھینچی جا رہی اگر الگ الگ تصویر ہوتی نا تو وا 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 اور وا وہ الگ الگ سینز ہیں لیکن اگر وا کے بعد فا آ رہا ہے تو وہ پہلا ہی سین ہے اس میں مزید ایک انگل ڈالا جا رہا ہے تو اب کیمرے کو آپ سوچ رہے ہو کیمرے کے بارے میں کہ کھوڑے ہیں اس کے مو کی طرف کیمرہ کیا وہ زور زور سے سانس لے رہا ہے اور تیزی سے اس کو چلایا جا رہا ہے حملہ کرنے والا کھوڑا فالموریاتی ایرا کہتے ہیں چنگاری کو نکالنے سے کے نکالنے کو اب کیمرہ گیا کھوڑے کے پیر کی طرف کیونکہ اس کے ہورشو جو جوتے بنائے ہوتے ہیں وہ لوہے کے ہوتے ہیں تو وہ جب پتھر پہ لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چنگاری نکلتی ہے قدح کہتے ہیں اس چنگاری کو قدحن جب ہٹ کرتا ہے اس کو قدح ہٹ کرنے کو کہتے ہیں جب وہ لگتا ہے زور زور سے تو چنگاریاں نکل رہی ہیں یہ بیسکلی ایک ایکشن مووی کا اوپننگ سین ہے بیسکلی پہلے سین میں گھوڑے تیزی سے جا رہے ہیں آپ کا کیمرہ جو ہے وہ کیمرہ جو ہے بکو گھوڑے کی شکل پر آ گیا اور پھر اگلے سین میں کیمرہ کہاں گیا پہروں پر آپ کو چنگاریاں نکلتی نظر آ رہے فالموریاتی قدحا فالمغیراتی پھر کیمرہ پیچھے ہٹا دور کا انگل مغیرات کہتے ہیں اغارہ سے نکلہ ہے اغارہ یغیرو اغارتن فہوا مغیرن صرف سٹوڈنس جیسے اقامہ یقیمو اقامتن فہوا مقیمون تو مغیرات کہتے ہیں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں نا اسے مغیر کہتے ہیں مغیر اور اغارہ کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کو مغیرات یہ ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں یہ کھوڑے کس مقصد سے جا رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اچھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے سب سے بہترین وقت کیا ہے نا رات کا وقت سب سے بہترین وقت ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کا ہے کیوں آپ کا دشپن سو رہا ہے پہلی بات دوسرا آپ نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے کچھ 6 گھنٹے نہیں لگانے آپ دو منٹ میں پورا کام کرنا ہے جو کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے بھاگ جانا ہے کیونکہ رات کا وقت ہے پتہ نہیں چلے گا کس طرف گئے کہا گئے کیونکہ آپ کو نظر نہیں آرہا ٹریس لگانا مشکل ہو گیا تو اگر واقعی سکسسفل ڈاکہ ڈالنا ہے کوئی اگر کسی نے واقعی کوئی you know crime کرنا ہے تو crime کس time پر زیادہ ہوتا ہے دن میں یا رات میں رات میں زیادہ ہوتا ہے تو اور دوسری بات یہاں میں نے کہی نہیں پہلے میں اب سمجھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آت آرہا ہے نا والعادیات فالموریات فالمغیرات یہ آت جو ہے نا اس کو جمع قلہ کہتے ہیں پچھلے کچھ سیشنز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع کی مختلف اقسام ہوتی ہے جو جمع کم کے لیے ہو اس میں آت بھی لائی جاتی ہے یعنی یہ دس سے کم گھوڑوں کی بات جمع قللہ یہ کم ہے یہ کوئی بڑی فوج نہیں ہے جو کہے کہ ہم دن داڑے دشمن کا سامنا کریں گے کیونکہ ان کے پاس دس ہزار کی فوج ہے اور وہ آگے نکر رہے ہیں پھر ان کو عادیات نہ کہا ہوتا عادیہ کہا ہوتا وہ اصل میں تا مربوطہ استعمال ہوتی زیادہ کے لیے لیکن آت ہے کم کے لیے تو کیونکہ یہ کم ہے تو ان کو چاہیے سٹریٹیجک ایڈوانٹیج ان کو کوئی ایسا ہیلہ استعمال کرنا پڑے گا کہ ان کی کیمپین جو ہے وہ کامیاب ہو تو توقع یہ ہے کہ یہ رات کو کریں گے لیکن عادت اللہ نے کیا کہا یہاں پر فلمخیو آتی صبح صبح کا رفتہ ہمیں بھی بتا ہے کب حملہ کرنے لگیں ہیں کب ڈاکار ڈالنے لگیں ہیں صبح کے ٹائم یعنی یہ کچھ ایسی جنگ جو قسم کی کا یہ کوئی گروہ ہے جس کو فکر نہیں کہ دن داڑے ہم آگے بڑھ رہے ہیں چنگاریاں اٹھیں پھر چنگاری والی بات بھی آپ عجیب لگ گئی کیونکہ دن میں دھند ہوتی ہے صبح میں صبح صبح میں دھند ہوتی ہے تو پتھروں پر ہلکا سا پانی ہوتا ہے اور پانی ہونے کے باوجود کیا ہو رہا ہے چنگاریاں نے کر رہی یعنی اس ایکشن میں مزید اضافہ ہو گیا پانی کے باوجود چنگاریاں نے کر رہی فالمغیراتی صبح اگر وہ صبح کو نکلتے ہیں تو کیا دشمن ان کے لئے تیار ہے جس پر یہ حملہ کرنے لگے ہیں کیونکہ صبح کو نظر آر جائیں گے نا دور سے آتے ہوئے تو وہ کیا تیار ہو جائیں گے ہاں تنوارے نکلائیں گی رمح ریمح کو کیوں میں کیا کہتا ہے سپیر نیزہ نیزہ نکلائے گا وہ تیار کھڑے ہیں گھوڑوں کے لئے آو لیکن یہ چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں پھر آل تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد